جو آپ کو اور انتلاب دے گی بولیے جائے شنی دیو سب کو سچے درواز کی جائے سب سے اچھے درواز کی جائے شنی دیو مہداد کی جائے تو شنی دھام میں کل سے سبا روپے کی حاجری شروع ہو گئی ہے اب جن کی حاجری شروع ہو گئی ہے ان کو ایک ویسسٹ کارڈ دیا جا رہا ہے وہ آپ کے سبا روپے سے زیادہ مہنگا ہے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں کسی نے دان کرنا ہو اپنا گفت دان پیٹی میں ڈال جانا ہم کیول سبا روپے کا ہی اتارہ کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی آپ اپنی اچھا کے نمٹ ڈالیں گے ہمارے کہنے سے وہ بھی نہیں ڈالیں گے کوئی آپ سے کچھ مانگتا ہے مجھے بتائیے کہ آپ سے شنی دھام میں کوئی بھی ایک روپے بھی مانگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی سیوک مانگتا ہے تو بتائیے ویسے ہمارے پاس ایسا کوئی بھی سیوک نہیں ہے جو آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی اچھا رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اپنے گھر سے سوار روپے لے کے ہی آئیں اپنے گھر سے سوار روپے لے کے ہی آئیں جو بیمار ہے اس کے لیے اگر آپ کے گھر میں چار آدمی بیمار ہے چاروں کا سوار سوار روپے لگے گا سب کا ایک کارڈ بھرا جائے گا جس دن آئیں گے آپ اس کی تاریخ لکھی جائے گی چار بار کے بعد چار بار کے بعد آپ کو پھر سے وہی پرکریا دورانی پڑے گی کیونکہ ہم آٹھ بار آپ کو بلائیں گے پھر بھی جن کی سمشہ ہیں وہ قدہ پی آ سکتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی کارڈ بنے گا ہی نہیں لیکن ان سب لوگوں کو میں جانتا ہوں اور وہ سب میری پہچان کے ہیں ان سب کو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور مجھے پتا بھی ہے میرے یہاں کون آدمی ایسا ہے پھر اس کو بھی ساتھ لے کے آنا پڑے گا ورنہ نئی بار والے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ میں قدابی ہونے نہیں دوں گا ایک بات جو ہماری پرکریا ہے وہ کان میں پھوک کیا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے دن میں دو گبارے آپ اگر پھولاتے ہیں پورے دن میں تب آپ کے گھنٹو بھول جاتے ہیں تو میں نے آرام بھی لینا ہے اور میری ساری پرکریا میں میرے شریر پہ بہت زیادہ جور پڑتا ہے گلے پہ جور پڑتا ہے ایون میں لگاتار بول نہیں سکتا اور گلے کے علاوہ کس پہ جور پڑتا ہے پھونک مارتے ہوئے پھےپڑوں پہ پھےپڑے تو میں نے بہت مجبوط ہے پھےپڑے پھےپڑے کی چندتہ نہیں جو بھارت کے بڑے بڑے یوگی یہ کہتے ہیں ہمارے پھےپڑے مجبوط ہیں ان کے پھےپڑے اتنے مجبوط نہیں ہیں جتنے منو بھئیہ کے پھےپڑے مجبوط ہیں دل جگر پھےپڑے یہ مجبوط ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک سکتہ سے ہم بھوک مار کے آپ کے شریر میں بتاتے ہیں تو ایک دن میں کم سے کم ہزار لوگ ہیں جن کے کان میں تین تین بار بھی میں دور دور سے بھوک مارتا ہوں اور کل کا تو بات ہی نہیں کل تو چھے ہزار کے قریب لوگ آئے تھے آپ سب کے بیچ میں اور آپ ہی اتنی بھیڑ کے روپ میں کٹھے ہوئے تھے کچھ حد نہیں اور ان چھے ہزار میں سے بھی قریب قریب تین ہزار لوگ کان میں پھوک لگوا گئے تھے یہ بات آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے لیکن اب چونکہ کارڈ بنے گا اور کارڈ سے جو بیمار ہے اسی کو پھوک لگے گی وہ بھی ہم آگے لیمٹیڈ کر دیں گے ایک دن میں ہم سو کارڈ سے اوپر قدابی کارڈ نہیں بنائیں گے یہ بھی ایک لیمٹیشن ہوگی تاکہ جتنے لوگ آئے ہم ان کو ٹھیک کر سکیں پہلے پراتھ مکتہ یہی ہے کہ جو پہلے آئے وہی پائے ٹھیک ہے نا تو سواروپے کا سارا کھیل ہے چونی آپ کو لے کے آنی ہے مجھے پتا چلا ہے کل تین چاندی کی چونی آئی جو لوگوں نے ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے میں سنار سے خریدی تھی اور وہ ڈپلیکیٹ ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی نہیں ہے جو سرکار کی طرف سے ماننے نہیں وہ سویکار نہیں ایک دوسرا آپ کو اوریجنل جو چونی ہے وہ اون لائن بھی ملتی ہے اگر کوئی بھلا کرنا چاہتا ہے تو اون لائن دوسرا کو سو چونی لے کے باہر باٹھ سکتا ہے ہمیں اس سے کوئی اتراج نہیں ہے اور کوئی رکشا والا اگر آپ کو چونی پانچ روپے دس روپے کی دے رہا ہے تو چونکی وی بھی دے رہے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو اون لائن والے فلیپ کارڈ والے وی بھی دیتے ہیں تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہو کسی گریب آدمی کا بھلا ہو جائے یہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ چونی آپ نے دس روپے سے اوپر نہیں کھڑید نہیں ہے ہم نے کھڑید بھروکت نہیں کروانی ہے دھنکی آگے نا ہم نے تو پھری کر دیا ہے آیا ہے سمجھ میں آپ اپنے بیویق سے کام لے نا کھڑید بھروکت کرتے ہوئے کبھی کسی کو پانچ سو سات سو روپے دے کے لٹ جاؤ ہم نے لٹنا نہیں ہے ٹھگنا نہیں ہے تب ہی تو پھری کیا ہے سوار روپے کا اتارہ اس لیے ہے کیونکہ limited persons جو بیمار ہے واقعی میں وہی اپنی سیوا کرا سکے ٹھیک ہے نا جو بیمار نہیں ہے ایک آدمی کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں مجھے میری مجبوری تھوڑے ہی نہ ہے ساتوں کے کان میں بھوک مارنے کی میں پاگل تھوڑے ہی نہ ہوں تو بیمار الگ ہے اور وہ الگ ہے آپ کیول ایک آدمی کے ساتھ تین بیمار آتے ہیں چار آدمی آتے ہیں پانچ آدمی آتے ہیں بیمار ایک ہی ہوتا ہے وہ بجے سے یہ سوچتے ہیں بس کان میں بھوک ماریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کچھ وہ بس اپنا کان آگے کر دیتے ہیں ہمارے جاؤ مہارا جی بھوک ہو گیا کام ٹھیک ہے تو میں نے ایسا نہیں کرنا ہے بھائی میرا سواستہ ان لوگوں کے لیے جروری ہے جو لوگ بیمار ابھی بولتے بولتے دیکھو گلے میں درد ہو گیا یہ تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہے ٹھیک ہے اور بہت دھیمی گتی سے کام ہوگا ایک ایک آدمی کا چیک اپ ہوگا جینمن طریقے سے اس کو ہماری سبشیا ہوگی تو نکلے گی کہاں پھوک لگ دیا یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ نے انتر مک کر کے انتر مکھی ہو کے آپ نے پھوک کے بارے میں بتانا اور اور ایک بات جائے شنی دیو سب